اگر کوئی بھی انسان کو صحیح منجل اور صحیح راستہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے زیون میں سفلتا پانا ضروری ہو جاتا ہے تو پھر چلیئے اسی بسے پر ایک کہانی سنتے ہیں کہانی ایسا ہے کہ ایک ماں اور ایک بچہ اوٹ ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تب اوٹ کے بچے نے پوچھا اوٹ کے کبڑے کیوں ہوتے ہیں ماں اوٹ نے اس پر بیچار کیا اور کہا ہم ریگستان کے جانور ہیں اسی لیے ہمارا پاس پانی جمع کرنے کے لیے کبڑے ہیں اسی لیے ہم بہت کم پانی میں بھی جیبیت رہ سکتے ہیں اوٹ کے بچے نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے ہمارا پیر لمبے اور گول کیوں ہے تب ہی ماما نے اتر دیا وہ ریگستان میں چلنے کے لیے ہے بچے رک گیا اور ہمارا پل کے لمبے کیوں ہیں پھر بولا کبھی کبھی وہ میری راستہ میں آ جاتے ہیں تب ہی ماما نے جواب دیا جب ہوا چلتی ہے ریگستان میں تب لمبی گھنی پل کے ریگستان کی ریت سے آپ کی آنکھوں کی رکھیا کر دی ہے بچے نے سوچا اور سوچا اور پھر انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں تو جب ہم ریگستان میں ہوتے ہیں تو کبھڑے پانی جمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں پیر ریگستان میں چلنے کے لیے ہوتے ہیں اور اپل کے گھر ریگستان میں میری آخوں کی رکھیا کر دی ہے تو پھر ہم ایک چڑیا گھر میں کیوں ہوں دوستو اس میں سے ہم کو سیکھنے کو ملا اگر آدمی کا پاس کوئی بھی کاؤسل اور یوگتان ہیں وہ تب ہی کام آتا ہے جب ہی اس کے لیے ایک صحیح راستہ اور ایک صحیح جگہ ہے تو پھر نمسکار دوستو میرا نام بے سناتا اگرہ میرا چھوٹا سا جانگر سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا تو پھر آپ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ ملے نمسکار جہید